کیا آپ لوگ اس شخص کو جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ فحل نظر پڑتی ہی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید یہ انسان کوئی دیشتگرد ہے یا کسی انتہائی غریب خاندان کا فرد ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا نام شیخ حسین عبدالسطار ہے جو انیس سو بہتر میں ریاستی شیکاگو ایلونیس میں پیدا ہوا اس نے آپ نے اباہی شہر میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے شیکاگو یونیورسکی میں بطور انٹرگریجویٹ داخلہ لیا جہاں انہوں نے حیاتیات عربی اور اسلامی تحزیب کی تعلیم حاصل کی اسی دور میں اس نے مقدس علم کا متعلیہ بھی شروع کیا عربی گرامر، فقہ حنپی اور حصولی فقہ کا متعلیہ شیکاگو میں موجود علماء کے تحت کیا انیس سو چورانمی میں شیخ حسین نے اسلامی روحانیت کی تربیت شروع کی آپ نے انٹرگریجویٹ ڈگری حاصل کرنے کے بعد شیخ حسین نے شیکاگو یونیورسکی کے پریٹسکی سکول آپ میڈیسن میں داخلہ لیا آپ نے طبی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مقدس علم کی تعلیم بھی جاری رکھی آپ نے آخری سال میں اس نے آپ نے مذہبی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے میڈیکل سکول سے چھٹی لی شام اور پاکستان کا سپر کیا جہاں اس نے کئی سالوں تک ان کی سب سے بڑی علماء کے تحت رویاتی انصاب کا متعلیہ کیا آپ نے متعلیہ کے دوران شیخ حسین نے اسلامی روحانیت میں بھی آپ نے تربیت جاری رکھی اور جولائی دوہزار ایک میں انہیں بازابتہ اکتور پر توصیب سکانے کی اجازت ملی شیخ حسین اس وقت شکاگو یونیورسٹی کے پریس خرب سکول آپ میڈیسن میں پیتالوجی کی اسوسیئیٹ پروپیسر ہیں اور یونیورسٹی آپ شکاگو میں میڈیکل سنٹر میں سرجکل پیتالوجسٹ ہیں وہ تبھی تعلیم میں اپنی خدمات کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں ان کی درسی کتاب فانڈیمنٹلز آف پیتالوجی میڈیکل کی سب سے مشہور درسی کتابوں میں سے ایک ہے اور اس کے ویب سائٹ پیتاما ڈاٹ کام کو دنیا برکی سب سے زیادہ میڈیکل طلبہ استعمال کرتے ہیں شیخ حسین شکاگو میں آپ نے بی بی اور چار بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اس کے علاوہ وہ دینی تقریبات میں بھی دینی درس دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تھا اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح ویڈیو دیکھیں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں